بسم اللہ الرحمن الرحیم زابطہ نمبر 56 سن لیجئے کسی اسم پر تنوین نہ آنے کی تین وجوہات میں سے ایک وجہ ضرور ہوتی ہے یا تو اس پر علف لام داخل ہوگا یا پھر وہ مضاف ہو رہا ہوگا یا پھر وہ غیر منصرف ہوگا زابطہ نمبر 57 سن لیجئے غیر منصرف پر نہ تو کسرہ آتا ہے اور نہ ہی تنوین مگر جب غیر منصرف اسم پر علف لام داخل ہو جائے یا کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر یہ منصرف بن جاتا ہے اور پھر اس پر کسرہ پڑھا جا سکتا ہے زابطہ نمبر 58 سن لیجئے اسم نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا اسم نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو اسم نکرہ موصوف بنے گا اور جار مجرور یا وہ جملہ صفت بنے گا زابطہ نمبر 69 سن لیجئے اسم مفعول اسم فائل اسم ظرف اسم مصدر اسم تفضیل وغیرہ سب شب فیل کہلاتے ہیں عام فیل کی طرح ان کا بھی فائل ہوتا ہے مگر بہت کم ترکیب میں نکالا جاتا ہے اگر ترکیب میں ان سے پہلے یا ان کے بعد جار مجرور آ جائے تو ان کو سیغہ صفت کہہ کر روک دیا جاتا ہے پہلے ان کے متعلق کو ان کے ساتھ ملا کر شبہ جملہ بنا کر ماں قبل کے تقاضے کو پورا کیا جاتا ہے جیسے اس مثال پہ غور کریے الرجال قوامونا علن نسائی قوامونا سیغہ صفت ہے زابطہ نمبر 60 سن لیجئے جو واو کلام کے شروع میں آ جائے تو اس واو کو واو استینافیہ کہتے ہیں واو استینافیہ